خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس بھی ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنتِ عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خفیہ غار میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے قلعے میں گھز کر سونا حاصل کیا جائیں پھر عثمان کہتا ہے ہم قلعے میں باہر سے تو اندر داخل ہو جائیں گے لیکن اس سے آگے کیسے جائیں گے تو بوران کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم دوبارہ صندوق میں چھپ کر جائیں تو اس کی اس بات پر عثمان جواب دیتا ہے کہ دشمن پر ایک ہی طریقے سے دو پار بار نہیں کرتے وہ پہلے ہی چکننے ہوں گے پھر صدیق کہتا ہے کہ مجھے قلعے کے اندر کا خفیہ راستہ معلوم ہے میں آپ لوگوں کو آگے لے کر جاؤں گا تو عثمان کہتا ہے لیکن اگر یہ تمہاری کوئی چال ہوئی تو پھر صدیق جواب دیتا ہے یہ میرا وعدہ ہے عثمان صاحب کہ میں آپ کو سونے تک لے کر جاؤں گا سب اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دندار بے سب کچھ پتا چلنے کے بعد غصے سے آگ بگولہ ہو جاتے ہیں سیل جان خاتون، زہرہ خاتون اور باتون خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو دندار بے انہیں سب کچھ بتاتے ہیں تو زہرہ خاتون کہتی ہے کہ عثمان نے سب کو مسئلت میں دان دیا ہے دندوز اندر موت سے لڑ رہا ہے آپ عثمان کو جلا وطن کر دیں زہرہ خاتون کی یہ بات سن کر سیل جان خاتون کہتی ہے کہ تم اپنی حد سے پڑھ رہی ہو زہرہ اگر عثمان نے ایسا کیا ہے تو کچھ سوچ چمچکل ہی کیا ہوگا سب باتیں سننے کے بعد دندار بے کہتے ہیں کہ عثمان میرا موتیچا ہے میرا خون ہے لیکن اگر مجھے قبیلے اور عثمان میں سے کسی ایک پر چلنا پڑا تو میں عثمان کو چھوڑ دوں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے سیل جان خاتون دندار بے کی یہ بات سن کر دنگ رہ جاتی ہے یعنیز آلی شار سے عبدال بن کر اس کے قلعے میں ملتا ہے اور اسے اپنی باتوں میں پسا لیتا ہے ایک بڑے سے پیالے میں پانی بھر کر روحوں سے بات کرنے کا ٹراما کرتا ہے اسے حکمرانی کے خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان کا سایہ نہیں بلکہ خود سلطان بننا چاہتے ہیں اس سب میں آپ کی مدد ایک شیندان صرف عورت کرے گی جو بظاہر تو آپ کی تشکن ہے لیکن آپ کی بہت اچھی دوست ثابت ہوگی وہی ہے جو آپ کا حکمرانی کا خواب پورا کرے گی پھر آلی شار کچھ سوچ کر مسکراتا ہے اور سوفیہ کا نام لیتا ہے اور سوفیہ کا نام سنتے ہی یعنی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا آلی شار کے خاص آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اسمان قبیلے آتا ہے اور گندوز بے سے ملتا ہے گندوز بے کو خوش آ جاتا ہے اور وہ اسمان کو پتا کرے گا اسمان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں بھی بہتا ہے تب سے جان خاتون سہارا خاتون اور آئشہ خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہیں گندوز بے کو صحیح سلامت دیکھ کر اسمان کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر خیمے سے باہر نکلتا ہے خیمے کے باہر اسمان کی ملاقات بامسی صاحب سے ہوتی ہے اور وہ بامسی صاحب کو بتاتا ہے کہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے گا پھر دونوں اپنے کھوڑوں پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے بالا خاتون اور گونچہ خاتون کو آدل دیکھ کر گھوڑے لوگ ہوتے ہیں اسمان بالا کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کے آنے کی وجہ دریافت کرتا ہے تو بالا خاتون کو اپنی ہے کہ ہم یہاں کچھ دوست بے کی خطر میں میں آئے ہیں اور کچھ دیر اسے دیکھنے کا حاضر دیتا ہے کہ اب آپ اندر جائیں بس ہمارے حق میں دعا کھوڑی رہے ہیں ہم پھر ملیں گے یہ کہہ کر دونوں اپنے اپنے راستے کی طرح کر جاتے ہیں قونور سامسا چاوش اور بوران حملے کی جاری کر رہے ہوتے ہیں تو سامسا چاوش قونور کی آنکھ کے خاص نشان کی وجہ پوچھتے ہیں تو قونور افسردہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نشان منگولوں نے دیا جب اسمان صاحب نے مجھے منگولوں سے بچایا تھا تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا تب میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو یہ زخم ملا لیکن میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا اس کی یہ بات سن کر باقی سب بھی دکھی ہو جاتے ہیں پھر سامسا چاوش اسے ہنسلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے زخم کو تازہ کر دیا لیکن یہ مت بھولو کہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں پھر بوران قونور کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ حوصلہ کرو میرے بھائی اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں واپس ضرور ملے گا جہاں ایک طرف شیخ عیدہ علی آکچہ درویش کو آلی شار کے قلعے میں رنگ و روگن کے بہانے خبریں اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہیں دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی سونا حاصل کرنے کے لیے سپاہیوں کا بھیج لے کر صدیق کے ساتھ وہ کیا راستے سے صوفیہ کے محل میں تاخل ہوتے ہیں اب کیا عثمان سونا حاصل کر لے گا یا صدیق اسے دھوکہ دے گا اور کیا قونور پھر سے اپنے بھائی سے مل پائے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کررس عثمان کارٹون سیریز موسیقی موسیقی موسیقی